جی آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر بھی تاجب ہوتا ہے قائد عظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا اسے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اے پی سی سے خیتاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا اسرائیل ایک سال سے ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے دو ریاستی حل قبول نہیں اس خطے میں یہودیوں کی آبادکاری کا کوئی جواز نہیں ہماس دنیا کی نظر میں دہشتگرد ہوگی ہماری نظر میں مجاہدین کی تنظیم ہے جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد عظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا ذرا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے آج یا فلسطینی ریاست کی قیام کی بات ہو رہی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے دو ریاستی حل جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہم اس پورے سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں لیکن اسرائیل ہے کہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا اقوام متحدہ نے قراردات پاس کی ان کے خلاف اسرائیل اتنا جرتمند ہے کہ اس نے سیکرٹی جنرل کو اسرائیل میں آنے سے روک دیا یہ ساری صورتحال ہمارے لیے سیاسی طور پر لمحے فکریہ ہے سوچ کی دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم نے کس زاویے سے سوچنا ہے ایک کانفرنس کر کے ایک قراردات پاس کر کے ایک اعلامیہ جاری کر کے شاید ہم فلسطینی بھائیوں کا اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم پر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے پوری اسلامی دنیا ہو یا پاکستان ہو ہم سب مسلحتوں کا شکار کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمیں اس قیفیت سے نکلنا ہوگا اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک جہدی کا اظہار